بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے یورپی یونین کے بارے میں پڑھنا ہے کمیشن یہاں سے کون کون سے سوال پوچھ سکتا ہے بڑا ایک ریکوست آپ سے کہ جب بھی آپ میرا یہ لیکچر سنا کریں کوشش کیا کریں اسے ساتھ ساتھ لکھا کریں اپنے خود کے نوٹس بنایا کریں ہمیشہ تیاری کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے خود کے نوٹس بنائیں امتیار شاہد صاحب کی بک بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ وہ کوششن ضرور اپنے ریزٹر پہ لکھا کریں جو آپ کو بھول رہے ہوں جنہیں بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہو ہمیشہ خود کے نوٹس بنایا کریں تب ہی آپ کو چیزیں یاد رہیں گے اور بار بار ریوائز کیا کریں یورپی یونین بڑا یہ کیا ہے بیسیکلی پولیٹیکل ایک نامک یونین ہے انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہے یہ اس میں آپ دیکھیں سیکیورٹی ارگنیزیشن بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس میں ایک کنسپٹ انٹرڈیوز کروایا گیا ون مارکیٹ کا ایک ہی مارکیٹ یہ پورا یورپ کا مہبے ساری ایک ہی مارکیٹ ہوگی جس کا جہاں پہ دل کرتا ہے اپنا مال بیچ چکتا ہے بارڈرلیس کنٹریز ایک ملک سے دوسرے ملک میں آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد سیم کرنسی میکسیمم یہاں پہ ملک میں آپ دیکھیں گے بیس ملک ایسی ہیں یورپی یونین کے جو یورو کرنسی استعمال کر رہے ہیں سیم کرنسی استعمال کر رہے ہیں تاکہ لیندہین میں آسانی رہے اس طرح سے جو ہے نا اس کے پیچھے اس کا جو مقصد تھا یورپی یونین بنانے کا وہ یہی تھا کب بنی یہ سوال بنتا ہے انیسو تیزانوے میں ٹریٹی آفک نائنٹی تری میں یہ نیدر لینڈ کیا ایک سٹی ہے وہاں پہ یہ کچھ کنٹریز دیکھتے ہو یہ پہلے بیسے اس کی کسی نا کسی فارم میں یہ یورپی یونین موجود تھی لیکن افیشلی آپ یہ کہیں گے یورپی یونین کا نام نائنٹین سیونٹی تری میں ٹریٹی آف ماس ٹکٹ میں اسے نام دیا گیا کیپیٹل اس کا کہاں پہ ہے برسلز میں ہے بیلجیم میں ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ نا یہ ہمارے پاس میٹل ہے میمبر کنٹریز اس کے ستائیس ہے پہلے اٹھائیس تھے آپ کو باتا ہے کہ برطانیہ نکل گیا یہ برطانیہ نظر آ رہا کو یہ نکل گیا اس میں سم ڈسکس کرتے آگے چلکے برینجٹ کو بھی اس کی یورپی یونین کے اپنی ایک پارلیمنٹ ہے جو کہ کام بیٹھتی ہے جی فرانس میں سٹارٹس ورگ سٹی ہے اچھا یہ فرانس ہے فرانس ہے فرانس میں جو اینجیز کا پارلیمنٹ ہے اس کے بعد یورپی یونین کوٹ آف جسٹس کا پوچھتا ہے لگزمبرگ میں ہے یہ کامی بیٹھتا ہے جی یورپی یونین کوٹ آف جسٹس کا ایڈوکورٹر کی در ہے جی لگزمبرگ لگزمبرگ یہ ہی پہ آپ مو نظر آ رہا ہے یہ لگزمبرگ یہ لگزمبرگ ہے یہ نیدرلیڈ ہے یہ بیلجیم ہے بینی لکس کنٹریز جو ہم نے پڑے تھے تیر ملک ہیں بیلجیم نیدرلینڈ اور لگزمبرگ بینی لکس کنٹریز نے ہم کہتے ہیں سو نینانوے میں ایک ہی کرنسی انہوں نے لانچ کی گئے یورو کرنسی ہوگی ہماری اسے یورو کرنسی کو انفورس کب کیا گیا یہ بھی سوال بنایا دوہزار دو میں اسے انفورس کر دیا گیا اس طرح سے آپ کو بتایا کہ بیس ملک کیسے ہیں یورپی یونین کے جو سیم کرنسی استعمال کریں پچھلے دنوں سوال یہ بنایا کہ آخری ملک کون سا ہے جس جو یورو زون کا ممبر بنایا جس نے یورو کرنسی کو اڈاپٹ کیا ہے تو وہ کروشیا ہے دوہزار تئیس میں اس نے کیا کیا ہے جی یورو کرنسی کو اڈاپٹ کیا ہے یہ بیس ملک ہے پہلے انیس سے اب بیس ہو گئے ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا بلو کلر میں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آئر لینڈ ہے سپین ہے فرانس ہے ہمارے پاس یہ فن لینڈ ہے سٹون یہاں پہ سارے کا سارا کیا ہے جی پرنسی کرنسی استعمال ہو رہی ہے یورو کرنسی یوز ہو رہی ہے یہاں پہ جاں پہ بلو ہے بلکل تو یورو زون ہے یہ یورو کرنسی یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے اگے چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا ہم بریکزٹ کے بارے میں دیکھ لیتی ہیں بریکزٹ کیا ہے بریکزٹ کا مطلب اٹھا ہے بریٹن ایکزٹ باز دفعہ پوچھتا ہے بریٹن ایکزٹ کا مطلب کیا ہے بریکزٹ کا مطلب ہے بریٹن ایکزٹ برطانیہ کا نکلنا کس سے نکلنا ہے برطانیہ کا 2016 میں برطانیہ میں اور وہاں پہ کیا ہوا جی 52% لوگوں نے ووٹ دیا کہ ہم نے وزرہ کرنا ہے کسے یورپی یونین سے ہم نے نکلنا ہے ہم اس کے ممبر نہیں رہے اب کیوں یہ نکلا تو یہ بنتا ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس بیٹا یوکی ہے سارا اس میں ہمارے پاس یہ ویلز یا سکاٹ لینڈ ہے اور یہ ہمارے پاس انگلینڈ ہے یہ انگلینڈ ہے یہ ملک سے کروا چکا ہوں آپ کو میں یہ ہمارے ہمارے پاس سکاٹ لینڈ ہے یہ ہمارے پاس ویلز ہے اور یہ سارا ہمارے پاس یوکی بنتا ہے اچھا دیکھیں اب آپ کو بتا ہے ہر ایک شخص یہاں سے جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں جو غریب ملک ہیں یہاں سے لوگ جانا چاہتے ہیں یورپ کی طرف بھاگ رہے ہیں کچھ لیگلی جا رہے ہیں کچھ لیگلی جا رہے ہیں وہ لیگلی تو آنے ہی نہیں دے رہے ہیں سٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے اور باقی کچھ ملکوں میں لاؤ ہے تو اس طرح سے سال لوگ ادھر جانا چاہتے ہیں تو ہر ایک ملک کی اپنی پالیسیاں کوئی دس ہزار آنے دیتا ہے کوئی بیس ہزار لوگ ان کو رکھ سکتا ہے تو یورپی یونین کے جو کنٹریز ہیں ان کی جو پارلیمنٹ ہے جو یورپی یونین ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک سال میں یا یورپ کے اندر یا یورو یورپی یونین کنٹریز ایک لاکھ بندہ آیا ہے تو کس ملک کے پاس کتنے رہیں گے مثال کے طور پر برطانی کیفیسٹی دوہزار کی تھی لیکن یورپی یونین نے کہا کہ نہیں آپ دس ہزار بندے رکھیں گے تو اسے رکھنے پڑیں گے کیوں کیوں کہ وہ یورپی یونین کا ممبر ہیں یورپی یونین کے جو فیصلے ہوں گے وہ ان کی پارلیمنٹ میں ہوں گی یورپی یونین ای یو کیا کرے گی فیصلے کرے گی کس ملک میں کتنے لوگوں کو بیجنا ہے ہم نے اسی طرح سے دیکھیں اب یہ جو ہمارے پاس انگلیاں نے اس کے ساتھ چار طرف کیا ہمارے پاس سمندر ہے سمندر میں کیا ہوتی ہے مچھلیاں ہوتی ہیں اب یہاں اس کے آس پاس سے کس ملک نے کتنی مچھلیاں پکڑنی ہے یہ بھی فیصلہ کدھر ہوگا یورپی یونین میں ہوگا اس طرح سے برطانیہ کی جو انکام تھی وہ کام تھی اور برطانیہ کو یورپی کی وجہ سے سکاٹلینڈ اور ویلز اور نادران آئیلینڈ پر زیادہ خرج کرنا پڑ رہا تھا باقی جو علاقے تھے وہ تھوڑے سے مطلب ہے کہ انگلینڈ کی نسبت تھوڑے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غریب علاقے ہیں اس طرح سے سیم مارکیٹ ہی ہے اب لوگ جو ہے نا جی یہاں سے مال لے کے آس پاس کے ملکوں سے وہ انگلینڈ میں بیچتے ہیں لیکن انگلینڈ چھوٹی علاقے میں جا کے ہے کچھ بھی نہیں بیچ پا رہا تھا مطلب انویسمنٹ زیادہ تھی آؤٹ پوٹ جو تھی وہ برطانیہ کیا انگلینڈ کی کم آ رہی تھی لوگوں نے اس طرح سے کیا کیا جی انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں جی نکل رہے ہیں اس سے تو باون فیصد لوگوں نے ویڈرال میں فیصلہ کیا انگلینڈ کے لوگ جو تھے میکسیمم انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے کہا جی ہم کیا کر نکلتے ہیں باقی ویلس کاٹ لینڈ اور یہاں جو مجیریٹی رون گئے نہیں ہمیں رہنا چاہیے انہوں نے فائدہ ہو رہا ہے تو اس طرح سے الٹی میٹلی کتیس جنوری دوہزار بیس کو برطانیہ اس سے نکل گیا یہ ڈیٹ یاد رکھ رہی ہیں آپ نے کہ کب یہ نکلا ہے یہ کتنے دفعہ سوال ریپیٹ ہوا ہے کتیس جنوری دوہزار بیس کو الٹی میٹلی برطانیہ نے کیا کہ آپ نے آپ کو الگ کر لیا کس سے یورپی یونین سے یہ امید کرتا ہوں آپ کو میں سمجھا پایا ہوں گا اگر لیکچر آپ کی کچھ ہیلپ کر رہا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر نہیں کر رہا بلکل بھی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ